ایک واسنسا کور کے دروار میں ایک سکچک سے کارٹ لے کر آیا جہاں پنا ہماری نگر میں جو پاٹ سالہ ہے جہاں دور دور کے نگر سے بھی بچے پڑھنے آتے ہیں اس پاٹ سالہ کے باہر نگر کے کچھ لوگ وہاں کچھرا پھیلاتے ہیں جس کارنٹ سے پاٹ سالہ کا واتاورہ پیدوسط ہو رہا ہے کرپیا حضور آپ کچھ کریں ہممم ماں منتری جی پاٹ سالہ کے پاس چار سینک تینات کر دو جی حضور ٹھہریے حضور کیا ہوا بیربل حضور ہم کب تک اس پاٹ سالہ کے پاس سینکوں کو تینات کریں گے مجھے پانچ دن کا سمجھ دیں میں کچھ کرتا ہوں ٹھیک ہے پانچ دن کے بعد جہاں پنا آپ کا بہت بہت سکریہ دو دن سے وہاں کسی نے جراسا بھی کچھرا نہیں پھینکا ہے بیربل یہ کیسے سمبھاؤ ہوا حضور میں نے دو سینکوں دورہ نگر میں یہ فرمان جاری کروا دیا کی جو بھی پاٹ سالہ کے پاس کسی بھی طرح کی گندگی یا کچھرا فیلاتا ہے اسے دس سونے کے سکوں کا جرمانہ اور ایک ماہ کا کاراواز ہوگا اور یہاں فرمان پاٹ سالہ کی دیوال پر بھی لکھوا دیا گیا ہے لیکن اگلے ہی دن دوسرے نگر کا کوئی فل بینچنے والا وہاں کچھرا فینک دیتا ہے اسے تورنٹ نگر والوں کے سامنے ہی پکڑ کر کاراواز کے لیے لے جایا گیا اور وہ دس سونے کے سکے بیربل حضور اس فل بینچنے والے آدمی کو میں نے ہی کچھرا فینکنے کو بولا تھا سوا کے سبھی لوگ چونک جاتے ہیں لیکن کیوں حضور تاکی نگر کے لوگوں میں ڈر بیٹھ سکے اور وہ پاٹ سالہ کے باہر کوئی کچھرا نہ فینکیں اب ہمیں پاٹ سالہ کے باہر سینکوں کو تینات کرنے کی جورت بھی نہیں پڑے گی بیربل تمہارا جواب نہیں